ایسے 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 اور اگر کسی کے باس وقت نہیں ہے ایک ایک کو نہیں دبا سکتا تو وہ پھر یہ یہ کر لے یہ یہ لیکن زور سے دبانا اور چھوڑنا دبانا اور چھوڑنا دبانا اور چھوڑنا آپ دیکھو کہ سارا جسم جانا وہ اکٹیو ہو جائے گا اسی طرح اس آتھ میں جانا یہ یہ اور پھر یہ کر لو 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 اور ہماری یہ چھوٹی والی انگلی ہے پتہ ہے نا کہ وہ بچے جب جاتے ہیں شاہب کے لیے تو استاد کو یہ کہتے ہیں اور پتہ نہیں یہ کیسے جانا وہ عوام کے ذہن کے اندر آئے لیکن یہ بالکل صحیح ہے اس کو آپ دباؤ گے یہ جو چھوٹے بچے اور بچیاں پشاپ کر لیتے بستر پہ آپ رات کو یہ دباؤ گے دو منٹ اور اس کے بعد خجور کھلا لیں یا چھوارا کھلا دیں یا چنے کھلا دیں پہلے دن ہی آپ دیکھو گے کہ بچے نے پشاپ نہیں کیا گا جو بچہ روزہ نہ پشاپ کرتا ہے یہ کرنے سے یہ جان وہ اور پھر یہ جو دوسری والی انگلی ہے یہ اللہ نے اس کے اندر یہ رکھا کہ بلڈ پشت جتنا مرضی ہائی ہو جتنا مرضی ہو آپ اسے یہ کر لو یہ یہ ایسے دباؤ پانچ منٹ ہے ابھی آپ ہیں بلڈ پشت چک کر لو اور ابھی پانچ منٹ یہ دبانے کے بعد ہم تو کہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کوئی اللہ کا نام صالح جرمہ اللہ اکبر اللہ اسمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ سواب بھی ملتا رہے گا تو آپ دیکھو گے کہ پانچ منٹ کے بعد جانو آپ کا بلڈ پشت جانو وہ اپنی جگہ پہ آ جائے گا اور یہ جو انگلی ہے درمیان والی یہ ہمارے جانو وہ ٹینشن کو دور کرنے والی ہے یہ اور اس کے اندر ایک اور بات ہے کہ آپ ہیں ایسے یہ جو رکھ رہی ہے نا یہ ہمارا کیڈنی ہے کیڈنی اس کو دھوال ہوگے تو کیڈنی جو آنا وہ کام کرنے لے گی جو کیڈنی بلکل جام ہو گئی ہے ایسے دھوالے سے جان جا یہ آ کے رکھے گی ہے یہ انگلی یہ اور پھر ہیں اس کے نیچے آپ اگر آ جاؤ گے تو یہ جو یہ ہے یہ ہمارا آٹھ دل ہے بلکہ یہ یہ جو ہے یہ ہمارا کان کا پوائنٹ ہے کم سنائی دیتا ہو پی پا رہی ہو جتنے مدی سے کان خراب ہو آپ پانچ منٹ صبح شام کر لو پانچ منٹ یہ دباؤ گے یہ دبانے سے جہاں وہ کان کے امراض دور ہو جاتے ہیں اور اس کے نیچے یہ ہارٹ ہے آر کی بلاکی کھل جاتی ہے بلکل کھل جاتی ہے یہ جو کہا رہے ہیں نا کہ جو بلاکی کھلتی نہیں ہے بغیر اپریشن کے آپ یہ دیسمنٹ دور سے یہ دوا کے یہ یہ نیچے یہ یہ اور اس کے نیچے جو ہے نا یہ جو ہماری ڈکیر یہ ختم ہو رہی ہے یہ ڈائیویٹیز کے لیے ہیں شگر کے لیے آپ یہ دوالو لیکن شگر کے لیے سب سے مہن پوائنٹ جو ہے نا یہ یہ جو ہے یہ آپ اسے دوالیں آپ دیکھو گے کہ فور نہیں جانا وہ آپ کو فرق پرنا شروع ہو جائے گا تو یہ جو ہے نا وہ ہمارے کان کے لیے ہیں اور یہ ہمارے فیپڑوں کے لیے ہیں یہ درمیان والے جانوں گلی یہ فیپڑوں کے لیے ہیں فیپڑے جا جام ہو گئے ہیں بلغم رکی ہوئی ہے جو مرضی مسئلہ ہو آپ اسے جا کرو گے تو فیپڑے آپ کے اکٹیو ہو جائیں گے اور یہ آنکھوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی نیامت ہے بہت بڑی نیامت ہے یہ اللہ یہ جو آنکھیں جا وہ ہم زیادہ لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح جا وہ جا وہ موبائل دیکھتے رہتے ہیں کتب بھی نہیں کرتے ہیں یعنی مطالعہ سٹیڈی کی جاتی ہے تو آنکھوں میں یہ دبانے سے جانا وہ آنکھوں کے اندر جانا آپ دیکھو گے کہ روشنی بننا شروع جائے گی اور کسی طرح جانا وہ کسی آدمی کو کوئی رات کے وقت ڈر رہا ہے خصوصاً بچے ڈر رہے ہیں عورتیں ڈر رہی ہیں انہیں کہے کہ یہ انگلی دوالو یہ انگلی دوالے سے جانا وہ ڈر انسان کا ختم ہا جاتا ہے پریشان ہے کسی بائی سے یہ پریشانی دور ہو جاتی ہے ایک آدمی کہا رہا کہ عورت کر رہی ہے یا مرد ہیں میں ہمیشہ پتہ نہیں مجھے تکلیف کیا ہے لیکن سمجھ نہیں آتی لیکن ہمیشہ مجھے ٹنشن رہتی ہے یہ آپ دوالو گئے جب وہ ٹنشن دور خوشی آ جائے گی غمی ہے نا غم رہتا ہے یہ دوالے سے خوشی آنا شروع ہو جاتی ہے پانچ منٹ بھی نہیں لگتے ہیں یہ دوالے سے جب وہ خوشی آ جاتی ہے یہ جو چھوٹے بچے ہوتی ہیں عورتیں ہوتی ہیں اسی سے بات نہیں کر ساتے ججک ہوتی ہے تو یہ دوالے سے جانا وہ خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے آدمی بروسہ پیدا ہو جاتا ہے بچوں کو کہا کہ یہ سنگلی کو دوالے تو اس کے دوالے سے جانا وہ خود اعتمادی پیدا ہو جائے گی تو یہ اللہ نے اس ہاتھ کے اندر جانا وہ بہت بڑی شفا رکھی ہوئی ہے اپنے ہاتھوں کو کم جانا وہ روزانہ کا اکٹیو کر لیں ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے کر کے اور نہیں تو کھانا کھانے سے پہلے اب یہ کر لو یہ تو ضرور کرو دو تیر منٹ کانسا مشکل ہے یہ سردیوں کے ایم کے اندر تو ضرور یہ کرنا چاہیے اور اسی طرح آجاہ نا وہ کسی آدمی کو اگر نید نہیں آتی ہے کتنے ہی عورتیں مرد دیکھا تھے نید نہیں آتی ہے واق کرنے سے سیر کرنے سے پہلے دن ہی نید آنا شروع ہو جاتی پھر بھی اگر نید نہیں آتی تو یہ آپ کا انکٹھا ہے یہ یہ انکٹھا یہ جگہ یہ یہ آپ دوائیں پانچ منٹ پانچ منٹ دبانے سے جب وہ آپ کو نید آنا شروع ہو جائے گے اور اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی کرنا یہ یہ اس کو دبائیں چھوڑیں دبائیں چھوڑیں پہلے دن ہی آپ کرو گے پہلے دن ہی آپ کو نید آنا شروع ہو جائے گی یہ چیز دبالیں انکٹھے دونوں یہ باہر والا نہیں یہ اندر والا یہ چیز یہ اس کو دبالیں مساج کر لیں دوائیں اور چھوڑیں اسی طرح اس کو اس سے جہاں وہ نید آنا شروع ہو جاتی ہے تو آتھوں کو جب اور اگر ہے کوئی آدمی کوئی عورت یہ کر رہی ہے کہ مجھے جانا وہ کبز کبھی رفع نہیں ہوتی ہے تو آپ ایسا کریں کہ تیڑ لے لیں تھوڑا سا تیڑ لے کے تو یہ پوائنٹ ہے بھائی 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 سیر کا کبز کا یہ 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 دونوں چیزیں ہیں اور اگر تیڑ لے گی تو ایسے ایسے کر لو گی ایسے 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 تو آپ دیکھو گئے کہ کبز جانا وہ پہلے دن ہی رفع ہو جائے گی اور اسی طرح جانا یہ پکڑ کے پیچھے ہاتھ لے جا کے کہ اپنے کامر پر یہ والا یہ اگر یہ اوپر لے ہو گئے نیچے لے جاؤ گئے اوپر لے ہو گئے نیچے لے جاؤ گئے اوپر لے ہو گئے نیچے لے جاؤ گئے یہ سہابی کہ جا وہ کبز رفع ہو جائے گی تو انگلیوں کے اندر